این الحمدللہ میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماں اور بہنوں سلطنت اباسیہ کے دور میں خلیفہ حرون الرشید بڑا مشہور نام ہے ان کے دربار میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بحلول اور سارا دربار اس بحلول کو بے وقوف مانتا تھا مزاق اڑاتے تھے سارا اس کا کیونکہ یہ شخص پولا آدمی ہے بے وقوف آدمی تو ایک دن بادشاہ خلیفہ حرون الرشید نے مزاق کے طور پر اس کو ایک سوٹی پکڑائی سوٹی اور کہنے لگا کہ اگر تمہیں تیرے سے بھی بڑا کوئی بے وقوف مل جائے تو اسے یہ چھڑی پکڑا دیں یعنی ہماری نظر میں تیرے سے بڑا بے وقوف نہیں ہے لیکن اگر تجھے مل جائے تو یہ چھڑی یہ چھڑی اس کو دے دیں تھوڑا وقت گزرا تو حرون الرشید بیمار پڑ گئے حکیموں نے ڈاکٹر نے جواب دے دیا بھائی اللہ بچائے تو بچائے لیکن ساڑے والوں نہ ہیں تو اب اس بحلول کو پتا چلا تو یہ عیادت کے لئے چلا گیا پھر جس طرح کی اس کی طبیعت تھی ویسی وہ سوال پوچھنے لگا کہنے لگا بادشاہ سلامت پتا چلا ہے کہ آپ کا بچنا اب مشکل ہے تو کہاں کی تیاری ہے کدھر جا رہے ہیں بادشاہ کہنے لگے یہ بحلول کیسی باتیں کر رہے ہو مر کے انسان کہاں جاتا ہے اگلے جہاں جا رہے ہیں کہا اچھا اگلے جہاں جا رہے ہیں تو واپسی کب تک ہے وہ پھر کہنے لگا بھائی کیوں تنگ کر رہے ہو مرنے والے بستر پر اور تیرے جیب جیب سوال جا ہے وہ ختم نہیں ہوتے بھائی اس جہاں میں جا کے بھی کبھی کو واپس آیا ہے کہنے لگا اچھا پھر تو لازمان آپ کا شاہی کافلہ آپ کے شاہی درباری آپ کے انتظار کر رہے ہوں گے تو وہ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا کوئی شاہی کافلہ میرا کوئی شاہی دربار اگلے جہاں میں میرا انتظار کرے تو بحلول کہنے لگا پھر یہ سوٹی آپ کی ہے یہ چھڑی آپ کی ہے کیونکہ میں نے آپ سے بڑا بے وقوف کائنات میں نہیں دیکھا وہ کہنے لگا بھائی وہ کیوں کہنے لگا آپ دو چار روز کا سفر کرتے ہیں پورا لاؤ لشکر آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہاتھی کوڑے درباری سارے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر جہاں پہ پہنچ رہے ہیں وہاں پہ استقبال کے لئے بھی ساری دنیا کھڑی ہے آپ کے لئے اب آپ ہمیش ہمیش کا سفر کرنے جا رہے ہیں جہاں سے کبھی واپس آنا بھی نہیں ہے اور اس نام کی کوئی تیاری موجود نہیں ہے تو آپ سے بڑا بھی بے وقوف ہو سکتا ہے تو یہ بھائی سوٹی میری نہیں ہے یہ سوٹی یہ سوٹی آپ کی ہے کیونکہ آپ سے بڑا بے وقوف میں نے نہیں دیکھا موت میرے بھائیوں اور دوستوں تین حروف کا ایک لفظ ہے میم واؤتا اللہ کی قسم کائنات کے خطرناک ترین اگر کوئی لفظ ہے وہ موت ہے کیونکہ لوگوں نے خدا کا انکار کیا اللہ نہیں ہے لیکن موت کا انکار کوئی کر سکتا موت کا انکار کسی نے نہیں کیا نہیں موت ہے حقیقت ہے یعنی جیسے ہی آپ دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں موت آپ کی دشمن من کے آپ کے پیچھے لگ جاتی ہے اور اس کی طاقت اس کا خطرہ اتنا بڑا ہے کہ آپ ہنس کھیل رہے ہیں جگتیں مار رہے ہیں کہ دوسرے کو اچھانے کے ایک بندہ بیچ میں بولتا ہے فلاں مر گیا فوراں کیا ہوتا ہے فوراں اداسی چھا جاتی ہے انسان یہ بھی بھول جاتا ہے ہم کس بارے میں بات کر رہے تھے اللہ اکبر یہ موت کی دشت ہے اس کی پاور ہے اور پہلے تو یہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا موبائل کا انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا لیکن اب تو ہم یہ جانتے ہیں میرے بھائی کہ جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق ہر ایک سیکنڈ میں دو بندے مرتے ہیں کتنے ایک سیکنڈ میں دو بندے ایک منٹ میں ایک سو پانچ بندہ مر رہا ہے روزانہ ڈیڑھ سے پونے دو لاکھ لوگ کیا کر رہے ہیں مر رہے ہیں آپ انتازہ لگائیں موت کتنی تیزی سے سفر کر رہی ہے ایک سیکنڈ میں دو مطلب پتہ کیا ہے اس کا بھائی تھوڑا سا اس پہ توجہ فرمائیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ گنتی نہیں پڑی دس بندے مر گئے ہیں سمجھاری بات کیا آپ کو مجھے شروع کیے ہوئے تین چار منٹ ہو گئے ہیں ایسے ہی ہے کم از کم پانچ سو بندہ مر چکا ہے اللہ اکبر آپ موت کا شکار دیکھو اس کی تیزیوں دیکھو اور پھر اس پہ انسان کی غفلت دیکھو میں نہیں مروں گا سب مریں گے سوائے میرے میرا دادا مرے گا نانا مرے گا میرا مساہہ مرے گا میں نہیں مرنا بلکل اس کبوتر کی طرح ہے جس کو پتہ بلی کھانے لگی ہے مجھے لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے میرا کوئی رستہ نہیں ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے یہ سمجھنے لگتا ہے کیونکہ میں نے آنکھیں بند کر لی بلی مجھے کھائے گی بلی مجھے کھائے گی نہیں اور موت علماء کہتے ہیں اندی بحری گنگی ہے اس کو کسی پہ ترس آتا اللہ اکبر اس کو ترس نہیں آتا یہ دودھ پیتا بچہ ہے یا یہ ضعیف باب ہے جس سے چلا نہیں جاتا بس وہ آتی ہے حکم ہوتا ہے اور شکار کر کے چلی جاتی ہے آپ سبزی لینے نکلے ہیں یہ نہیں کہا سکتے بھائی سبزی دے کار پڑھان دے آپ یہ نہیں کہا سکتے کار فون تو مارن دے جارا یار داستے دوام ہیں نہ بھائی ٹیم آہویا ہے چھینے گی اور آپ کو زندگی سے جدا کر کے چلی جائے گی تو اصل توجہ زندگی نہیں ہے اصل توجہ تو موت ہے لیکن انسان زندگی کو اصل سمجھ کے اس کے پیچھے ایسے لگا جیسے کبھی مرنے ہی نہیں ہے اس لئے ہمارے ایک شیخ ہم یہ نہیں کہہ رہے میرے بھائی اللہ معاف کرے بڑے گھر بنانا وہ اللہ معاف کرے کوئی حرام کام ہے استغفر اللہ اللہ نے دیا ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن ہم کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو بہت بڑا گھر تھا بہت بڑا تو شیخ کہنے لگے یار لوگ آج گھر ایسے بناتے ہیں جیسے مرنے ہی نہیں ہے اب جس بندے نے پندرہ کروڑ کا بھائی گھر بنایا ہو بیس کروڑ کا گھر بنایا ہو اندازہ لگایا ہو یعنی کہ مرنے والے لوگ اتنا خرج نہیں کرتے دنیا پہ سمجھ رہے ہیں یعنی کہ آپ یہ ایسے ہی ہے آپ کی فلائٹ ہے کراچی سے جدہ اور رستے میں دبائی میں رکنا ہے اور دبائی میں آپ پندرہ کروڑ کی کوٹھی بنا لیں آپ کو کسیانہ کہے گا بھائی بولیں کسیانہ بولیں گا آپ کو رنے ہی نہیں دبائی میں اصل منزل کیا ہے اصل تو جدہ جانا ہے آپ نے یہاں پہ تھوڑی دیر کیا کرنا ہے تھوڑی دیر سٹیک کرنا پہ سہولیات ہونی چاہیے سہولیاتیں زندگی ہونی چاہیے تاکہ محتاج نہ ہونا پڑے باقی اسی کو اصل سمجھ کے نہ گزارو بھائی اصل تو اصل تو جدہ جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے میرے بھائی ہمارے ہاں تو سیانہ وہ بھی ہوتا ہے روباری آدمی ہے کیا کھوچل آدمی ہے تو ہاں جی دو سو کی چار سو کی بھیج دی کیا بات ہے ہمارا ہاں تو سیانہ وہ بھی ہے کہ پھوپی چاچی آئی لیکن آپ نے پتہ نہیں کلنے دیا ان کو کہ ہمارے گھر میں بڑی بڑی خوشی آئے کہ نظر نہ لگ جائے واہ کیا بات ہے یار بڑا سیانہ آدمی ہے تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا سیانہ آدمی کون ہے اللہ حافظ آپ کی امت کا عقل منترین انسان کون ہے آپ نے فرمایا جو موت کو یاد کرے پھر اس کی تیاری کرے اس سے بڑا سیان پت آدمی میری امت کے اندر اور موجود نہیں تو جو مومن ہوتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں وہ موت کو یاد کر کے زندگی کے فیصلے کرتا ہے زندگی کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرتا ہے کس کو دیکھ کے فیصلے کرتا ہے موت کو کیونکہ ابھی میرے بھائی آپ بیٹھے ہیں آپ مجھے پتا ہے تھوڑا بوتا تو اثر ہوگا لیکن حقیقت اور مثال دینے میں فرض کرنے میں یقین فرق ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو آج پتا چل جائے آپ کی رپورٹیں آنی ہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی ہیں ہے جی میڈیکل رپورٹ بلڈ ٹیسٹ کے لیے دیکھے آئے ہیں یورین ٹیسٹ کے لیے دیکھے آئے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے پھائی آپ کا تو بیڑا گھر کو ہو چکا ہے اللہ بچا لے تو بچا لے لیکن دن آپ کے پاس یا ایک ہے یا دو اس سے زیادہ زندگی آپ کی بچی یہ جو مشین ہے نا یہ جواب دے گئی ہے اب آپ میرے بھائیوں اور دوستوں بتائیں آپ کو پتا چل جائے کہ میرا دن زندگی کا ایک ہے آج پانچ سبتمبر ہے تو چھے پوری نہیں ہو نہیں میں نے مر جانا ہے یا بالفرض آپ کو پھانسی گاڑ رو چکا ہے کنفرم برنا ہے اب آپ بتائیں میرے بھائیوں اور دوستوں وہ دن آپ زندگی کیسے گزاریں گے آپ اپنے باپ کو جبھی کیسے ڈالو گئے جب یہ پتا ہو کہ یہ جبھی آخری ہے آپ اپنی بیوی سے کیسے مخاطب ہوگے جب یہ پتا ہو یہ آخری بات کر رہا ہوں اگر آپ حرم کے اندر موجود ہیں اس کعبہ پر نظر کیسے دوڑائیں گے جب یہ پتا ہو یہ آخری نظر ہے بسچد میں موجود ہو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ پتا یہ آخری سجدہ ہے تو کیسے کریں گے انسان ہر خواب سارے سپنے بھول جاتا ہے جب اس کو یہ پتا چلے آج میرے آخری دن وہ جو بیٹی پیدا ہوتے ہی ہے سوچنے لگ جاتا ہے جیزگی میں کٹھا ہوئے گا یعنی بیٹی کو بیس پچیس سال بعد بیانا ہے ابھی سوچ رہا ہے اتنی لبی پلاننگ کر رہا ہے لیکن جیسے ہی پتا چلے آج آخری ہے یہ پلاننگ فر ہو جاتی ہے بھول جاتا ہے صرف کیا یاد رہتا ہے اللہ کے سامنے کیسے پیش ہونا تو ایسے یہ کہ نوجوان کو پھانسی ہوئی تو وہ شیخ صاحب کے پاس گیا کہ بھئی میری آڈر ہو چکے ہیں وہ اٹھزا ہو جائے تو ہو جائے لیکن بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے زندگی کا آخری دن ہے آپ بتائیں میں کیا کروں وہ شیخ کہنے لگے بھائی اگر میری زندگی کا آخری دن ہوتا تو میں کچھ نیا نہیں کرتا کیونکہ میں زندگی کا ہر دن آخری سمجھ کے گزارتا ہوں واہو اکبر ہر دن آخری سمجھ کے گزارتا ہوں کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے کہا تھا صبح پالو تو شام کی توقع نہ کرنا اور شام کو پالو تو صبح کی توقع نہ کرنا ہمارے معاشرے میں سنت ہی ہے الحمدللہ سنت ہی لیکن اب ختم ہو چکی ہے قبرستان کا دورہ کرنا کیا سنت ہی بھائی شہروں میں تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ قبرستان بھی ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں پہ آلے دوارے رش ہے دنیا اپنے جوبن پہ ہے جوان دنیا تو اس میں انسان قبرستان میں کھڑا بھی ہو جائے تو مہد یاد نہیں آتی یا تو وہ بنا فجر کے بعد جائے کب جائے قبرستان فجر کے بعد خموشی ہوتی ہے تو عثمان بن افان رضی اللہ تعالی نے قبرستان جاتے تھے داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی تھے وہ پوچھتے تھے آپ جہانم کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو یاد کر کے روتے کہتا ہے بھائی پہلی منزل ہے ادھر سے بچ گئے تو بیڑا پار ہے لیکن ادھر سے پکڑے گئے تو سمجھ لوا گئے ساری زندگی پکڑی پکڑائی ہے بچ نہیں سکتے یقین کریں میرے بھائی جب آپ کی پپڑ سے لڑائی ہو جائے اپنے داتے سے لڑائی ہو جائے اپنے پتر سے لڑائی ہو جائے خدا کا واسطہ ایک دفعہ قبرستان جاؤ اور دیکھو وہاں پہ کالا کونہ اور گورا کونہ بتاؤ بتاؤ ان میں سے پٹھے گا منشی کونہ اور پٹھے گا مسلی کونہ بتاؤ خانصرہ بتاؤ نہ یہاں پہ وہ مالک کونہ اور غلام کونہ جیسے قبروں کو دیکھ کے بتاؤ اور آپ جائے کہ بھی اللہ کی قسم ایسی ایسی قبریں ان کے اندر کیا ہوتے ہیں چوہوں نے سراخ کیے ہوئے وہ جو گھو ہوتی ہے بڑی چھپ کے لیے اس نے سراخ کیے ہوئے نیولے نے سراخ کیے ہوئے قبر کے اندر باہر گھر بنایا ہوئے کس نے ان جانوروں نے جب اس کی زندگی میں وہ جانور موجود تو ان کو دیکھ کے بھی اسکولٹی آیا کرتی تھی آج انہیں جانوروں نے اس کی قبر کے اندر گھر بنا رکھا ہے لیکن عوقات نہیں ہیں اس کو روکنے کے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہشات کو تباہ کر دینے والی شہر موت کو کسرت سے یاد کرو یعنی کہ جب تمہارا ایمان کمزور پڑے تمہیں کوئی دیس سمجھ نہیں آرہی لوگ ہیں تمہیں دیسے سنا رہے ہیں تمہیں قرآن سنا لیکن تمہیں فرق نہیں پڑتا تو جاؤ قبرستان جاؤ موت کو یاد کرو اور جس کو میرے بھائی قبر دیکھ کر موت یاد کر زندگی ختم ہو گئی بھائی اس کو سوچ کے بھی کوئی اس کی کان پر جو نہیں رنگتی یہ بندہ روحانی طور پر مر چکا ہے یہ زندہ آدمی نہیں ہے سانسیں لینے کا نام سانس درخت بھی لے رہا ہے وہ جو پنڈی تو ہی لگی ہوتی ہے نا سانس تو وہ بھی لیتی ہے جاندار ہے وہ سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہوتا میرے بھائی کیونکہ ایک مومن موت کو یاد کرے لازم جھٹکہ لگتا ہے اس کو کوئی احساس پیدا ضرور ہوتا ہے کہ یار مجھے معاف کر دینا چاہیے یار چلو مٹی پاؤ کی پتا زندگی دا لیکن افسوس یقین کریں اب قبرستان میں جب ابھی جنازہ پڑھنے کا اللہ ہم سب کو اچھی موت عطا فرمائے جنازہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے ایک دفعہ میں جنازے پہ گیا وہاں پہ ہمارے کچھ رشتدار آئے ہوئے تھے تو وہ ایک رشتدار ہے ہمارے وہ تنز بڑا مارتے ہیں چوبنے والی باتیں وہ بہت مارتا ہے اب قبرستان ہے یار میت باہر پڑھی ہے اور ہم خدا ہی کر رہے ہیں کہ میت کو اندر کرنا ہے اب یہ منظر سوچو نہ بڑا بڑا بدماش کی رہہ ہو جاتی ہے بدماش اس کی رہہ ہو جاتی ہے اس جگہ پہ آ کر وجہ ایتھے میری بدماشی بولو ایتھے میری بدماشی نہیں چل دی ہر جگہ چل دی ایتھے ایتھے نہیں چل دی تو ماسک لیے ہوئے تھے سب نے ماسک لیے ہوئے تھے تو بھائی مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ میرا کوئی رشتدار کھڑا ہے تو میں نے سلام نہیں کیا اس نے کہا اوزا اسلام ہی کر لیا کرو میں نے کہا جی اسلام علیکم نہیں کوئی کہلے تانو تے ساٹھے ورگے بندے اندھے اخدہ ہی نہیں تانو تے لوڑ ہی نہیں ساٹھے ورگے بندیاں انہوں سلام کرنے وہ یقینا پورے موڈ میں تا بحث کرنی ہے میں نے کہا اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہیں دیکھا بھائی نہیں دیکھا اس لئے نہیں کیا اسلام علیکم معاف کرو معاف کرو قبرستان کھڑے ہیں بھائی بندہ مر گیا ہے ختم ہو گیا ہے فنہ ہو گیا ہے لیکن تیری یہ نا فنہ نہیں ہو رہی کیسے ہو گئی بتاؤ نہ کیسے ہو گئی اور کوئی شئے ہے بھائی جو تجھے زمین پہ لا کھڑا کرے موت کے علاوہ جو موت بھی انسان کو نہیں باتے ادھر کھڑے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں سادر پہ یہ دے دبر دینا نہیں وہ بندہ کہہ رہے ہیں ہم دے دیں گے بھائی ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے صرف معاف کر دو کیونکہ کرزدار کو ایسے دفن نہیں کرتے معاف کہہ ہم دھرور دیں گے تیرے اتنا بڑا مجمع ہے نہیں بھائی رپیہ دے ہو تو دھمنا ہے موت مر گیا ہے بندہ یار جیبیں کٹ جاتی ہیں جنازوں کی اوپر انہ لیلہ و انہ الراج مسلمانوں کے جنازے جیب کٹ رہی ہے اور کیا لوگ آگئے ہیں توافہ حرم پہ جیب کٹ جاتی ہے توافہ حرم پہ جیب کٹ جاتی ہے استغفر اللہ تو موت اگر کسی کو میرے بھائی نہیں بدل پا رہی تو اس بندے کے لا علاج ہو چکا ہے اب اللہ کا کوئی موڈزہ ہے ڈاکٹر کہتا ہے نا بھائی دوا نہیں اب بھائی دوا نہیں اب اب دعا ہے تو اس بندے کی دعا ہے جس کو موت نے بدلے اب دعا ہی ہے کیونکہ ساڑنے والوں بس ہو گئی ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے گرین تاؤن میں یقین کریں میرے بھائی اللہ کی قسم یہ جو توکھام نے ڈالا ہوئے نا مرتے تو بابے ہیں کون مرتا ہے کیونکہ اس کی انڈ ہو گیا نا بڑاپے کے بعد کیا ہے اس لئے اللہ اکبر علماء کہتے ہیں بڑا آدمی گنے گار ہے تو وہ زیادہ بڑا گنے گار ہے وجہ کیونکہ بس ہو گئی ہے پھر بھی بس کر رہا بلو بس ہو گئی ہے لیکن پھر بھی بس نہیں کر رہا یہ زیادہ بڑے گنے گار ہے ایک جوان آدمی ہے نا بھائی اس کو توکھا ہو سکتا ہے ابھی تو میں نے چالیس چپڑا ہے ابھی تو میں نے بچے ہو گئے ابھی تو پھر میں نے بڑا ہونا ہے پھر مرنا ہے تجھے کیا توکھا بھائی یعنی اب صرف تیری موت ہے کیونکہ بڑاپے کے بعد اور کوئی زندگی کی سٹیج رہا ہی نہیں گئی یہ بھی نہیں بدل رہا تو یہ زیادہ بڑا گنے گار ہے تو لوگوں کو لگتا ہے ہم بڑے ہوگے تو مریں گے یہ توکھا ہے نا بہت بڑا تو ہمارے یقین کریں گرین ٹاؤن میں نوجوان ہے تقریباً تئیس سال کا بائیس سے تئیس سال اس کی عمر ہے بلکل ٹھیک بیٹھا ہوا ہے ہٹا کٹا ہے کوئی بیماری نہیں ہے کوئی دوائیہ نہیں کھا رہا ہے ایک دم سے درد ہوئی ہے بس گھر سے لے کے باہر نکلے اور فوت ہو گئے ہسپتال تک لینا بڑی دور صرف گھر سے باہر نکلے ہیں مندہ ختم ہو گئے یار کتنا بڑا سبق ہے کتنا بڑا سبق ہے ہمیں لگتا ہے بیماری میں کوئی بیماری نہیں میں بالکل اٹھا کٹا ہوں پیر میرے ٹھیک لٹا میرے ٹھیک تو میرا مرنہ مشکل ہے استغفراللہ بھئی موت یہ نہیں دیکھتی تو بیمار ہے یا تو صحت مند ہے تو بڑا ہے یا تو چھوٹا ہے بس وہ وقت پہ آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں اور بہنوں کہ اتنی بڑی حقیقت موت انسان اسے غافل کیوں ہو جاتا ہے آپ نے بڑا مشہور قصہ ہے اگر سن رکھا ہو بڑا مشہور ہے مجھے امید ہے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ وہ ایک انسان اس کے پیچھے شیر لگا ہے سنا بھائی تو وہ اس شیر سے بچتے ہوئے بھاگ رہا ہے راستے میں ایک درخت آتا ہے وہ اس درخت پر چڑھ جاتا ہے تو شیر نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ اترے گا کھاؤں ہوا اور وہ درخت سے اگر نیچے بھی اترے تو وہ نیچے گڑا ہے بہت بڑا تو تھوڑی در وہیں پہ انتظار کرنے لگ جاتا ہے کہ اچانک ٹک ٹک کی آواز آتی ہے کس کی آواز آتی ہے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے تو دیکھتا ہے نیچے ایک کالا اور ایک سفید چوا درخت بڑھ دے پہ درخت نکی کرتے پہ نہیں کتر دے پہ اور اس کی دوسری نظر پڑھتی ہے شہد ہے شہد ہے وہ ٹپک رہا ہے چاس آئے گی کی نہیں آئے گی بھائی بھائی شہد ہو مکھیا نہیں ہے تو میٹھا انسان کی فطرت کو پسند ہے تو وہ ایسے کر گئے انگلی لگا کے چاٹتا ہے تو اس کو کیا آتا ہے اس کو مزہ آتا ہے وہ اور چاٹنے لگتا ہے پھر اور چاٹنے لگتا ہے بھول جاتا ہے وہ سارے کے سارے حالات تھلے شیر بیٹھا ہے ہاں جی چوئے درخت بڑھ دے پینے تو میں کی کر رہے ہیں میں شہد چاٹ رہا ہوں یہاں تک کہ وہ آخری تکرا مارتے ہیں یہ گڑے میں گرتا ہے اور شیر اس پہ حملہ کر دیتا ہے تو اب یہ کیا مثال ہے وہ شیر کون ہے بوت وہ گڑا کیا ہے کبر وہ درخت کیا ہے آپ کی زندگی اس کو جو کاٹ رہے ہیں کالا اور سوید وہ کیا ہے دن اور رات اور وہ شہد ٹپک رہا ہے وہ یہ دنیا ہے وہ یہ کیا ہے بڑی چسکوڑی ہے اللہ کی قسم اللہ نے بنائی ہے اللہ نے قرآن میں کہا دنیا چسکا ہے نشہ ہے تو نشیڑی آدمی کو کیا چاہیے پرہیا سیگرٹ بس مجھے زندگی میں نہ ماں چاہیے نہ باپ چاہیے نہ رشتے چاہیے منو کی چاہید ہے ایک پرہیا ایک پرہیا چاہید ہے بس منو جو اور کچھ نہیں چاہیے اسی طرح دنیا کا جو غلام ہوتا ہے وہ یہ غافل ہے جاتا ہے کہ بھائی یہ سارے حالات جو زندگی کے ہیں وہ سارے میرے خلاف جا رہے ہیں کہ میں نو چسکے دے پہی تو انسان موت سے غافل کیوں ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ سنیے گا بھائی تین چار وجوہات آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے بڑی وجہ کہ انسان موت سے غافل ہو جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس کو لگتا ہے میرے پاس بڑا وقت ہے ابھی بڑا وقت ہے ایک دفعہ صرف توبہ کروں گا سب معاف میں نے مولوی خود سنا ہے میں نے ابھی ابھی مولوی کو سن کے آ رہا ہوں صرف ایک دفعہ کیا کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے سب ختم تو ابھی تو بڑا ٹائم ہے میرے پاس بس اگلے جمعے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا اگلے سال سے ٹھیک ہو جاؤں گا بس میری شادی ہو جائے میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو یہ میرے بھائی اور دوستو بہت بڑا ٹھکہ ہے یہ شیطان ہے آپ کے ذہن میں جو بات ڈالتا ہے کہ ابھی وقت بہت زیادہ ہے یہ سنیے گا قرآن کی آیت ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا بھائی دنیا میں وقت کتنا گزارا تم نے یہ قرآن ہے تَعَنَّمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُ إِلَّا عَشِيَّةٍ اُدُحَاها ایک شام یا اس سے کچھ زیادہ کتنا ایک شام یا اس سے کچھ زیادہ وقت گزارا اس سے زیادہ میں نے دنیا میں وقت گزارا نہیں کیونکہ آخرت کا وقت اتنا بڑا ہے کہ زندگی کے ساٹھ ستر بھی کیا لگیں گے ایک دن کی طرح لگیں گے اب یہ ثابت بھی ہو سکتا ہے آپ تھوڑی سی توجہ اگر فرمائیں دیکھیں بھائی زندگی کے دس سے بارہ سال اگر آپ کی ستر عمر ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے میری عمت کی ایوریج عمر کتنی ہے ساٹھ یا ستر سال تو سترہ دے بعد دعائی ایتنوں لئی پھیر دی ہے کیا خیال ہے دعائیاں لئی پھیر دیں موجہ موگی عرش ہیں اور بلکہ جو آج کی نسلہ بھی پاکستان کی جو ایوریج عیجب پاکستان نے کی وہ چونسٹھ سے پینسٹھ سال ہے یعنی اس کے بعد جو خوراک ہے جو ہمارا محول ہے جو گندگی ہے یعنی کہ اس کے بعد جسم کی بس ہو جانی ہے کچھرہ ہی اتنا پھنس جاتا ہے اس میں کہ بھائی یہ انجن اب چلنے کے قابل نہیں رہا باقی اللہ چلا دے تو چلا دے تو اگر آپ کی عمر ساٹھ سترہ بھائی دھیانے سنے خدا کا واسطہ میں کوئی جوش میں نہیں بات کہہ رہا کہ واقعتاً اللہ جو کہہ رہا ہے ایک دن لگے گا ایک دن سے زیادہ وہ حقیقت بات ہے تو آپ کے زندگی کے پہلے دس بارہ سال وہ تو بچپن ہے نہ آپ کو پتا صحیح کیا ہے نہ پتا ہے تو بارہ سال دے گئے اصل زندگی کی جو ایاشی ہے نا وہ بچپن ہے یعنی کہ اللہ بارہ سال جب بندہ بالک ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے بھائی ایاشی اب ختم اب تیرا یہ صحاب ہوگا اب کیا ہوگا یعنی وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے تھے نا بچپن دن کے دن بھی کیا خوب تھے بے نمازی تھے اور کافر بھی نہ تھے کیا ہے یعنی نماز کا ٹگا نہیں ہے لیکن جنتی ہے بچہ کیا ہوتا بھائی جنتی ہے وجہ کیونکہ اس کو ابھی تمیز نہیں آئی کہ خیر کیا ہے اور تو ایاشی تو دنیا کی ہے نا وہ بچپن ہے اور آپ بچوں کو دیکھ لیں صحیح ایاشی ہے ہنجی وہ بلی کے بلونگڑے کی طرح کودتے رہتے ہیں جب تھاک جانے سون جانتے ہیں سون کے اٹھ کے پھر کودتے ہیں پھر سون جاتے ہیں یہ زندگی ان کی چاہے وہ چونپڑی کا بچہ ہے چاہے وہ بلگیٹ کا بچہ ہے چاہے وہ ملک ریاض کا بچہ ہے ایسے ہی ہے ایاشی ہے تو اگر روزانہ انسان آٹھ گھنٹے سوتا ہے کم از کم کتنا سوتا ہے بھائی ماشاء اللہ پاکستانی تو سواب سمجھ کے سوتے ہیں بھی سواب ہوتا ہے سونے کا تو آٹھ گھنٹے تو سوتا ہے اگر روزانہ آٹھ گھنٹے سویں اور آپ کی عمر ستر ہے پتا انسان کتنا سوتا ہے تئیس سال کتنا سوتا ہے اللہ اکبر یعنی کہ آپ نہ دنیا کما سکتے ہیں سوتے ہوئے نہ دین کما سکتے ہیں تو تئیس اور بارہ پینتیس پینتیس سال تو ایسی نکل گئے بھائی اور وہ بھی کب جب ستر عمر ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں یہ بھی تو بات ہے نا تیسری بات انسان روزانہ کھانے پینے نانے دونے میں تین گھنٹے لگاتا ہے کتنا ہے کم از کم تین گھنٹے نانے دونے کھانے پینے میں اچھا عورتوں کو تو بچارے چھے لگیں گے کیا خیال ہے کیونکہ انہوں نے تو پکانا ہے تو تین گھنٹے کنفرم ہے اگر تین گھنٹے لگیں تو انسان تقریباً نو سال صرف کھاتا پیتا ہے اگر ستر کی عمر ہے کتنے سال کتنے ہو گئے نو دے پانچے چورتالی سال اللہ اکبر چورتالی سال ہو گئے تین گھنٹے کم از کم انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ضائع کر دیتا ہے کچھ ہوئی نہیں سکتا یعنی آپ نے ایک کام ختم کیا تو دوسرا شروع کے بیچ میں انسان کیا کرتا ہے تھوڑا سا اے ایسے بازو بوزو ویدر کیے لیٹا بیٹھا اٹھتے اٹھتے بھی انسان تھوڑی دیر لگا دیتا ہے صبح اٹھتا ہے ہوتا ہے نا تو بھائی وہ وقت ایسا ہے کہ وہ انسان چاہ کے بھی اس کو روک نہیں پاتا نو سال یہ ہوگی نو ہوتے چار ترونجہ سال 53 ایئرز ہوگی بھائی اور آج کا جو نوجوان ہے وہ کم از کم پانچ گھنٹے موبائل پہ لگا رہا ہے موبائل استعمال کرنے میں کتنے گھنٹے لگاتا ہے نوجوان جو موبائل والا ہے پانچ گھنٹے کتنے ہوگئے کم از کم 13 سے 14 سال بنتے ہیں اور یہ تو سٹھا تو ٹاپ گئے ہو اب جو باقی بچی ہے نا زندگی آپ کی اس میں دنیا بھی کمانی ہے راج بھی کرنا ہے دنیا پہ اور آخرت بھی کمانی ہے تو اللہ کہتا ہے بندے سب سے بڑا توکھا جو تجھے موت کی یاد سے دور لے کے جا رہا ہے وہ کیا ہے وقت بڑا ہے وہ وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے یہ توکھا ہے کہ وقت ہے تیرے پاس ابھی میں نے آپ کو تو ثابت کیا ہے جو نوجوان بیٹھے ہیں آپ کلکولیشن کر کے دیکھ لیں کم از کم پچپن سال تو زندگی میں ہے ہی نہیں آپ کے اچھا اس کے یہ مطلب نہیں سونا نہیں چاہیے نہیں سونا بھی ہے کھانا پینا بھی ہے یہ آپ کی ضرورت ہے تو اللہ کہہ رہا جو باقی وقت بچا ہے نا اسی میں تم نے دنیا بھی کمانیا اور دین بھی کمانیا اب نمازوں کا ایک گھنٹہ لگا لو اگر فرض بھی کر دیں تو ایک گھنٹہ وہ تقریباً تین سال بن جاتے ہیں اب بتائیں نا پیچھے بچا کیا آپ کے پاس اب یہی چاننن جو ہے انسان کو آخرت میں ہوگا تو وہ یہ جملہ بولے گا کاننم یوم یرونہا یا اللہ ایک دن گزارا یا ایک دن سے کچھ زیادہ اب دیکھو پتہ چل رہا نا گزارا بھائی تو سب سے بڑا توکھ ہے یہ توکھا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں بھائی یہ جھوٹ ہے وقت کوئی نہیں ہے میں آپ کو ثابت کر کے بتا رہا ہوں تو میں نے ایک بہن کو جب یہ بات بتائی وہ رونے لگی درنے لگی کہتی وقت ہی نہیں ہے وہاں رہے پاس تو جب بھی انسان ایسے وقت کو سوچتے تو کیا ہوتا ہے امرجنسی کیا ہو جاتی ہے ایک دم سے اس کے اندر امرجنسی پیدا ہو جاتا ہایا بھی مجھے یہ بھی کرنا ہے ہایا بھی مجھے یہ بھی کرنا ہے ہمجھے یہ بھی کرنا ہے تو اگزیکٹلی بھائی یہی تو اللہ چاہتا ہے فستابق الخیرہ دوڑو بھاگو نیکی کے لیے وقت نہیں ہے تمہیں لگنا وقت ہے وقت نہیں ہے ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس اور میں بار بار یہ حدیث سناتا ہوں میرے بھائی دنیا میں صرف ایک آنسو ٹپکا تیری آنکھ سے یعنی جہنم کا ذرہ زمین پہ گرے زمین تباہ لیکن مومن کی آنکھ سے نکلا آنسو جہنم پہ گرے تو جہنم اللہ تباہ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے کوئی اوقات نہیں ہے جہنم کی ایک مومن کے آنسو کے سامنے لیکن کب تک جب تک دنیا میں ہے سمجھ رہے ہیں بھائی مرے گا ترمزی کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا روئے گا انسان حسرت سے اس کے آنسووں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں اللہ کو ترس نہیں آئے گا نہ بندے اب نہیں اب تو انصاف ہوگا جو رات کو ناچنے والا ہے اور یہ رات کو اس کے اللہ کے سامنے رونے والا ہے اس کو میں برابر نہیں کر سکتا وہ مجرے کرنے والی عورتیں اور اپنے آپ کو دھام کے پاکیزہ رکھنے والی عورتوں کو برابر نہیں کر سکتا وہ این گاکی کے ٹیم پہ دکان بند کرنے والا اور این گاکی کے ٹیم پہ اپنی دکان کھولنے والا نماز کو جو ٹنانے والوں کو برابر نہیں کرتا آج تو انصاف ہوگا ترس ترس نہیں آئے لیکن دنیا میں ایک آنسو خب ختم اب انسان پشتائے گا اگر ایک اور کام کارلند ایک دفعہ میں کہہ دیتا لیکن اب دیر ہو چکی ہے اس لئے تقریباً ہر جہنمی ہے کہ ایک دفعہ واپس بیج دیں ہر جہنمی بولے گا ایک دفعہ واپس نہیں بھائی وہ مولوی آیا تھا تیرے پاس بڑا چیخہ تھا بڑا چلایا تھا تجھے ثابت کر رہا تھا دلائم دے کے ثابت کر رہا تھا کہ بھائی وقت نہیں ہے تیرے پاس لیکن توں کی کہ اے مولویان دیکھ اللہ نے اللہ بڑا گفور رہی میں اللہ بڑا معاف کرنا لے او بھائی وہ اللہ جو تمہیں ستر ماہوں زیادہ محبت کرتا ہے اسی اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے اللہ وہی ہے وہ کوئی اور اللہ نہیں ہے جس نے جہنم بنائی ہے وہی اللہ ہے جو تمہیں کروڑوں ماؤں زیادہ محبت کر رہا ہے تو وہی اللہ جس نے جہنم بھی بنا رکھی ہے کہ میری محبت کے ساتھ کچھ اصول ہوا کرتے ہیں ان اصولوں پر ٹک ہو گئے تو محبت ملے گی وگرنہ وگرنہ جہنم میں نے ایسے لوگوں کے لئے تیار گیا اللہ ہمیں محفوظ رکھے تو پہلا بانہ کیا ہوتا ہے انسان کا جس کی وجہ سے وہ موت بھول جاتا ہے ابھی بڑا وقت ہے تو وقت اب وہ حدیث سنے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک وقت اتنی تیزی سے نہ گزرے کہ سال مہینے کی طرح لگے گا مہینہ ہفتے کی طرح لگے گا ہفتہ ایک گھنٹے کی طرح لگے گا اور گھنٹہ ایک سیکنڈ لمحے کی طرح گزر جائے گا آپ جو چالی ٹپ گیا ہے نا بھائی جو چالیس ٹپ گیا ہے آپ اس کے پاس بیٹھے جب بھی وہ ماضی بیان کرتا ہے ایک جملہ بولتا ہے ابھی کل کی بات بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہندو ہو عیسائی ہو یہودی ہو مسلمان ہو یہ جملہ ابھی جیسے کل کی بات ہے اور کل کی بات کتنی ہے پچاس سال ہو گئے ہیں ساٹھ سال گزر گئے ہیں یہی رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے اس کو نگرہ ہے کہ ابھی میرا بڑا وقت ہے میں ابھی تیز کا ہوں میں چوبیس کا ہوں ابھی تو میرے ساٹھ سال پڑھا ہے لیکن جب وہ گزر جاتے تو پھر اس کو کیسے لگتا ہے یار پتی نہیں چلا چار سال گزر گئے یار پتی نہیں چلا دس سال گزر گئے اکثر لوگ جب سال بعد کسی اپنے رشدار کی بچی بچے کو ملتے گیا کہتے ہیں یار اتنوں بڑے ہو گیا ایک جملہ پکا ہوتا ہمارا ہوتا ہے کہ نہیں کیوں ابھی کل تو تو اتنا سا تھا کبھی کبھی یعنی ماں بیٹے بیٹے بچے کو دیکھے رو پڑتی ہے وجہ ابھی تو کل تو میری بازو میں کھیل رہا تھا آج تو اپنے بچوں والا ہو گیا پتہ ہی نہیں چلتا بھائی اتنی تیز سے وقت گزرتا تو یہ بننا ہے میرے ویرو یہ شیطان کا بننا ہے کہ وقت ہے وقت نہیں دوسرا بننا کیا ہے جو لوگ موز سے غافل ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر پر وقت نہیں پہلا کیا ہے ابھی بہت وقت ہے اور دوسرا بھائی ٹیم ہی نہیں ہے میرے پاس تو میرے بچوں کے لئے وقت نہیں ہے اور بیوی کے لئے وقت نہیں ہے دکان تھے میں کھوتیاں دی ترہا کام کردھا پہ لیکن پھر بھی پوری نہیں پہ رہی ہم سب ٹیم ہی نہیں ہوندہ سمجھ رہے ہیں یہ دوسرا باننا ہے جس کی وجہ سے وہ جو اپنی ماں بھول گیا ہے اپنے بچے بھول گیا ہے اپنا گھر بھول گیا ہے جو نظر آ رہے ہیں تو جو نظر نہیں آ رہا اس کو کیسے یاد رکھے گا کیا خیال ہے بھائی جو نظر آ رہا گھر میں پڑے ہیں وہ کھو کھو کر رہا تیرا پہ ہو اس کے بعد بیٹھ کے کبھی تجھ بیٹھا نہیں ہے وہ تجھے نظر نہیں آ رہا اس کا تجھے خیال نہیں ہے تو اللہ کے خیال کیسے ہوگا جو نظر نہیں آ رہا تو وجہ کیا ہے وقت نہیں ہے اور یہ عذاب ہے یہ کیا ہوتا ہے بھائی اگر انسان کے پاس خیر کا وقت نہیں ہے یہ عذاب ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میرے نبی نے کہا سیدیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی کا متمع نظر آخرت ہوتا ہے یعنی وہ آخرت کی بنیاد پر زندگی کے فیصلے کرتا ہے موت کو یاد رکھتا ہے دنیا بعد میں ہے آخرت ہے پہلے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تین ہی نام دیتا ہے پہلا اللہ اس کو لوگوں کی محتاجیوں سے ازاد کر دیتا ہے اللہ اکبر کسی بابے سے پوچھو لوگوں کی محتاجی سے ازاد ہونے کے کیا مطلب ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے پتر دیوے محتاجی پیڑی ہے اس بابے سے پوچھو جو صرف دوائی مانگتا ہے اپنی بہو سے کہ مجھے دوائی دے دو یہ بھی کتنی بڑی محتاجی ہوتی ہے یہ اس بابے سے پوچھو تو میں نبی نے کہا کہا اللہ اس کو ان محتاجیوں سے لوگوں کی محتاجیوں سے کیا کرتا ہے پاک کر دیتا ہے دوسرا یہ نام کیا دیتا ہے اللہ ہوا بڑی سنیے گا اس کو اتمنان قلب دیتا ہے جتنا ہے اس کے پاس اس پر یہ خوش ہو جاتا ہے میں نے پورا دن لگا اللہ نے کروڑ دیا الحمدللہ میں نے پورا دن لگا اللہ نے دس روپے دیا الحمدللہ مطمئن ہو جاتا ہے اور ہمارے نبی نے کہا سب سے بہتنی رزق کونس ہے جو تجھے مطمئن کر دے ہمارے بندے مطمئن ہی تو نہیں ہو رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے پاس اچھا موبائل ہے موٹسیکل کا ارکل ہوتی ہے بجلی ہے پانی ہے سب کچھ ہے اتمنان ہے یہ عذاب ہوتا ہے بھائی اور تیسرا ہی نام یہ بڑا کمال اللہ ہی قسم جب اس پر غور کریں بڑا کمال ہی نام ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات سمیٹ دیتا ہے آپ جو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے تو آپ کاموں میں پھس جاتے ہیں یعنی کہ جو کام دس منٹ کا ہوتا ہے آپ کے چارچار گھنٹے لگ جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات پھر کیا کرتا ہے بخیر دیتا ہے لیکن جو نیک لوگوں کے معاملات سمیٹ دیتا ہے آپ کی موٹسیکل خراب ہوئی اللہ تعالیٰ فوراں آپ کے سامنے وہ مسٹیک لائے گا گلتی لائے گا فوراں آپ ٹھیک کروائیں گے دس منٹ میں کام ہوگے لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ پھوڑنا ہوتا ہے نا سبق دینا ہوتا ہے اس کو وہ چیز نظر بولو نظر آن دیئے کہ بیابان جنگلہ چھو جتے آس پاس کوئی دکان ہے نہیں پورا دن لگ جاتا ہے پورا دن زائع ہو گیا نا اس کا بس اس کے ذہن پر ایک ہی چیز سوار ہے میری موٹسیکل ٹھیک ہو جائے تو یہ ہے معاملات بخیر دینا لیکن کچھ لوگ ہیں وہ معاملات اللہ اب آپ نے ذہن ہے آپ کی نیت درس قرآن پہ جانا تھا لیکن اب میں نے یہ بل بھی جمع کرانا ہے آخری طریق ہے اب کیا کریں اچانک اللہ تعالی کوئی بندہ بھیجے گا آپ کا دوست بھیجے گا وہ کہے گا یار میں بیل جمع کرانا جا رہے ہیں تو ہوتے نہیں کرانا آپ جاتے ہیں لینڈ میں لگتے کم از کم چار گھنٹیں لیکن اللہ نے آپ کا کیا کیا تو بندہ یہ چاہتا ہے نا تو میرے پاس آئے تو اگلا کام میرے ہے کہ میں نے تجھے اپنے پاس کیسے لے کر آنا لیکن رسول اللہ نے فرمایا جس کے زندگی کا کل وہ دنیا ہوتا ہے آخرت وہ پیچھے رکھتا ہے دنیا پہلے رکھتا ہے اس کو بھی اللہ تین چیزیں دیتا ہے پہلا اس کو لوگوں کا محتاج کر دیتا ہے پائی پائی کا محتاج اگر یہ سیٹ بھی ہے نا سیٹ بھی ہے تو اپنے نوکروں کا محتاج ہے نوکر نہ ان ٹکے کا نہیں ہے ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اس کی وہ ایمینے بھی ہو وہ چار پہنے لاتو پھرتے لو اس کے آس پاس گنے لے کے وہ نہ ہو کسی نے سلام تک نہیں کرنا اس کو یہ ٹکے ٹکے کا لوگوں کا کیا ہو جاتا ہے محتاج ان کے بینہ یہ کچھ نہیں ہے اور بلال غلام ہے لیکن عمر بن خطاب کہا رہا ہے یا سیدنا بلال ہمارے سردار بلال حالانکہ ہیں غلام اللہ یہ عزتیں دیتا ہے فتح مکہ پہ ابو پکر موجود عمر موجود عثمان موجود علی موجود حسنو حسین موجود کعبے کی چھت پہ چڑھ کے جو عزام دیرے وہ بلال ہے اللہ اکبر اللہ عزتیں دیتا ہے وہ دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا وہ اپنے ذات کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ سوکھڑا کرتا ہے دوسرا عذاب اللہ کیا دیتا ہے اتمنان چھین لیتا ہے یعنی اس کی نظروں کے درمیان گریبی لکھ دیتا ہے جتنا مرضی آجائے اس کے پاس یہ مطمن یہ مطمن نہیں ہوتا لیکن کہیں قاسم علی شاہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس خاتون کا فون آیا کہتی قاسم صاحب خرچہ نہیں پورا ہوتا انہوں نے کہا کتنے سیلری آئے کتی چودہ لاکھ کتنا مینے میں کماتی ہے پورا اس نے کہا جو تیرا پورا نہیں ہے پہندہ سان نوٹیں مر جانا چاہیے دے کیا خیال ہے جو تیرا نہیں پورا ہو رہ سان نوٹیں فوت ہو جانا چاہیے دے سان نوٹیں جندہ رہنا بند دے ہی نہیں بھائی اللہ اتمنان چھین لیتا ہے اور تیسری چیز اللہ اس کے معاملات بخیر دیتا ہے یقین کرو کنڈا ٹھیک کرانا ہوندہ ہے نا کاردہ پورا سال ہو جاندہ ہے بوہ ٹوٹ کے پاس جاندہ ہے لیکن ایک کنڈا ٹھیک کراندہ کیونکہ اللہ کرانے نہیں دیتا اتنے چھوٹے چھوٹے کام بھی اس کے پورے نہیں پڑتے ہوتے ہی نہیں ہیں کیونکہ اس کے معاملات اتنے بکھر جاتے ہیں تو اس کے دماغ پر سٹریس آتی ہے بوجھ جاتا ہے اس لیے پھر اس کو موت تو کیا اپنا گھر نہیں یاد رہتا تو یہ دوسرا پانہ بھی میرے بھائی کیا ہے ادھر دیکھو یار آواز تھوڑی بوتی تو آ رہی ہے نا آ رہی ہے نا ادھر دیکھا کرو کتنی جلدی انسان دیکھ لو گافل ہو جاتا ہے تو دوسرا پانہ کیا ہے جو انسان یہ کہتا ہے ٹائم نہیں ہے میرے پاس تو میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں وہ کیوں نہیں ہے اب اس کا یہ مطلب ہے دنیا چھوڑ دو نہیں یہ مطلب نہیں ہے تو میں ہمیشہ یہ دنیا اور آخرت کی بات اس طرح کرتا ہوں بھائی کہ دنیا اگر آپ کے سر کا تاج ہے اور دین آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ کو ٹھوکر لگے تو آپ پہلے کیا چھوڑو گے جو ہاتھوں میں آئے یہ سر پہ ہے ہاتھوں میں ہے آپ کو کہا دین جائے بھار میں ہے دنیا بچاؤ لیکن آخرت جس کی پہلے ہوتی ہے اس کے سر کا تاج کیا ہوتی ہے آخرت ہوتی ہے اور دنیا اس کے دنیا اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے وہ کہتا ہے دنیا جائے بار میں سب سے پہلے وہ بولو آخرت بچاؤ بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ پہنے کون ہے نمبر ون تیری زندگی میں کون ہے تو میرے بھائی میری بات کا برا نمت مانیے گا اصلاح کے لیے آئے ہو چندہ مانگنے نہیں آیا ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں اگر آپ نے داڑی نہیں رکھی آپ تھنڈے دماغ سے اپنی ذات کو جواب دیں مجھے نہیں کیوں کیوں اگر اس کی وجہ دنیا ہے نا میرے بھائی تو یہی ہے وہ چیز جو دنیا آپ کے سر کا تاج بنی ہوئی ہے آپ کو میرے نبی کی سنت کی قدر نہیں ہے یعنی کہ آپ بتائیں نا کہ آپ کی وجہ کیا ہے کہ داڑی نہ رکھنے کی لوگ مولوی کرنگے لوگ گجتیں کریں گے لوگ تنز کریں گے تو یہ تو نبیوں کو بھی کہا تھا بھائی تو کو نوہ نہیں آیا یہ تو نبیوں کو بھی باتیں سننی پڑیں اور جو میرے باپ کی عمر کے بھائی یہاں بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں ان کو تو لازم رکھ لینی چاہیے کیا خیال کیا خیال ہے بھائی نہ تڑا دیا ہو سکتا ہے رائے میں مارو دے ہونا ہے کوئی نہیں موقعی آرش ہے بھائی تو بھائی اس عمر میں آگے کم از کم اللہ اگر راضی ہو جائے کٹے دس ہوتا ہے یہ صحیح حدیث ہے نا مہر نبی نے بنی اسرائیل کی بات بتائی تھی تو ایک واقعہ سناتے ہیں کچھ علماء لیکن مجھے اس کے تھنٹی سٹی کا نہیں پتا اس کی صحت کا نہیں پتا لیکن ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا کہ اس نے اپنے بچوں کو کہا شخص مرنے لگا نا کہ میری جو لاش ہے نا اس کو جلا دینا اور اس کو ہوا میں تحلیل کر دینا بچے نے اس کی بات مانا کیونکہ وہ بھی دفناتے تھے اس نے جلا کے تحلیل کر دیا ہے تو اللہ کیا ہے اللہ راکھ واپس نہیں لاسکتا اللہ علاقہ اللہ شہن قدیر سب کچھ واپس لایا اللہ نے کہا ہاں بن دیا تجھے کا لگا تھا تو جل کر راکھ ہو جائے مجھے واپس نہیں لاسکتا کیوں کیا ایسا کہنا کہ اللہ تیرے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا تھا اللہ نے کہا جا تو مار تو اسی طرح کا واقعہ سناتے ہیں اس کی مجھے صحت کا نہیں پتا ایک بندہ اس نے کہا مجھے مرتے وقت نکلی داڑی لگا دیں نکلی داڑی نہیں تھی نا تو مرنے لگا ہے اس نے کیا کہا نکلی داڑی لگا دینا ہو سکتا ہے اللہ تعالی میرے چہرے پہ میرے نبی کی سنت کو دیکھ کر حیاء کر کے مجھے معاف کرتا وہ لگایا ہے تو بیٹے کی خواب میں باپ آیا اور خوش تھا کہن لگا بیٹا سنت بچا گئی میرے نبی کی سنت بچا گئی تو بھائی نبی کی آپ یہ مانتے ہیں کیا آپ کا یہ قیدہ ہے ہاتھ کھڑا کیجئے گا کہ کائنات میں اگر کوئی سونا آیا ہے تو وہ میرا نبی ہے کس کا قیدہ بھائی ہے سب کا ہے سونا کی داڑی تھا یعنی سونا کس نے بنایا اس کو یار وہ حدیث دیکھے نا اللہ کم بیشنی معاف فرمائے جابر ابن عبداللہ تھے یا صحابی تھے بڑی کمال میری فیورٹ حدیث ہے اللہ کی قسم کبھی وہ ظلفوں کی تعریف لوگ کرتے ہیں کبھی کسی کی تعریف کرتے ہیں لیکن یہ حدیث کمال وہ صحابی کہتے ہیں چودھویں رات کا چاند تھا اور میرے نبی سو رہے تھے میں کبھی چاند دیکھوں اور کبھی نبی کو دیکھوں سیدی سے کبھی چاند دیکھوں اور کبھی میں کنفیوز تھا سونا زیادہ کون ہے پھر میں اس نتیجے میں بہنچا اللہ کی قسم چاند سے بھی زیادہ سونا میرا خوبصورت میرا حبیب ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کیا ہیں بل بھائی داڑی والے تو مجھے کسی نے کہا جواد بھائی میں داڑی رکھنا چاہتا ہوں کیا کروں میں نے کہا کچھ نہ کرو وہ آ جائے گی کیا خیال ہے داڑی واحد سنت ہے جس کے لئے کچھ کرنا پڑتا وہ بولو یار سوتے رہے وہ تو آ جاندی واحد سنت ہے بھائی کچھ نہ کرو تو یہ آئے گی وہ تم کچھ کرتے ہو تو نہیں آتی نا کیا خیال ہے اس لئے علماء کہتے ہیں ایک بندہ داڑی کے ساتھ گناہ کر رہا اور ایک بندہ داڑی کے بغیر گناہ کر رہا ہے ایک بندہ دو گناہ کر رہا ہے ایک ایک کر رہا ہے کیونکہ داری چاروں مذہب کے اندر شیعہ مذہب کے اندر بھی کیا ہے واجب ہے رکھنا کیا ہے واجب ہے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ بتائیں نا میں نے نہیں بتانا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے نہیں رکھی کیا اس کی وجہ دنیا ہے تو پھر پہلے کون ہے اللہ ہے یا دنیا ہے تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں نے نہیں کرنا تیسری وجہ دو باتیں رہ گئے ہیں بھائی تیسری وجہ کہ لوگ موت سے غافل ہو جاتے ہیں پہلی وجہ ہم نے کیا بیان کی مجھے انشاءاللہ الحمدللہ بھول گئے ہوں گے بھائی اللہ کا شکر ہے وقت بڑا ہے دوسری وجہ وقت نہیں ہے اور تیسری وجہ سنیے گا گناہوں کا چسکہ اس کو موت یاد کرنے دیتا نہیں یا تو گناہ ہوگا یا موت ہوگی کیا خیال ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ قرآن ہے اللہ کہتے ہیں یہ قیامت کا انکار ہے ہم ہی نہیں کر رہے کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِحْجُرْ عَمَامًا یہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کے چسکے کو جاری رکھیں جو بدہ ذانی ہے کبابی ہے چوک میں کھڑے ہو کے اکھیں سیکتا ہے اس کو موت یاد کرانا چنگا لگے گا کیونکہ جیسے ہی موت یاد ہے یہ تو چھوڑنا پڑے گا یہ تو چھوڑنا پڑے گا تو اپنے گناہوں کے چسکے کو جاری رکھنے کی وجہ سے وہ موت کو جان بوجھ کے یاد کرتا یاد نہیں کرتا چوتھی وجہ میرے بھائی کیا ہے سنیے گا بھائی یہ بڑی کمال بات ہے کیا کمال انداز ہے میرے اللہ کا دیکھیں ایک ہوتی ہے آخرت اس کا الٹ ہوتا ہے آخرہ ہے نا اس کا الٹ ہے آجلہ آخرہ ہوتا ہے آخر میں آنے والی آجلہ ہوتا ہے پہلے آنے والی تو آجلہ کو دنیا کہتے ہیں دنیا پہلے یا آخرت ہے بعد اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پتہ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں سنیے گا کیونکہ یہ آجلہ سے جلد بازی سے محبت کرتے ہیں آخرت ادھار کا سودہ ہے دنیا کیش ہے بڑی سننے کی بات آخرت کیا میرے بھائی بھائی آپ نے صبح سے شام تک کھوتے کی درہ کام کیا آٹھ سو لبے گا اور بولو ملے گا کیا نہیں ملے گا آپ نے پانچ نمازیں پڑھی کیا ملا آپ کو نہیں نہیں وہ تو پتہ ہی کوئی نہیں ادھر بتاؤنا کیا ملا ادھار ہے نا نا ادھار ہے نا 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 آخرت کیا ہے ادھار کا سودہ ہے اللہ کہتے ہیں پڑھو دوں گا کب دوں گا کب بھائی آخرت میں دوں گا دنیا میں مل جائے بونس ہے لیکن میرا وعدہ کیا ہے اصل اب ادھار کرتے وقت آپ جب کسی کسٹمر کو ادھار دیتے وقت تینشن میں آ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کیوں کیوں آتے ہیں بھائی پریشانی میں واپس نہیں آئے گا تب ہی تو بندے کا ادھار دینے کا دے لیں مر گیا ناس گیا اس لیے بندہ جو آر دیتا تو اللہ کہہ رہا ہے بندے لیکن میرا معاملہ بندوں کی طرح کا اس لیے میں نے پہلے کیا مانگا ہے میں نے پہلے ہی ایمان مانگا ہے پھر تجھے کہا ہے کہ ادھار کا سودہ وگرنہ سارا کیش دے دوں اس دنیا میں تو ازمائش کیا ہے تو امتحان کیا ہے تو اس لیے ہمارا نوجوان جو ہے وہ سب کو جلدی چاہتا ہے لیکن جو کامیابی ہے اس میں دیر لگتی ہے اس لیے میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ نوجوان چاہتا ہے میکنی نوڈلز کیا چاہتا ہے نوڈلز نوڈلز سمجھتے ہیں نا دو مند میں پک جاتے ہیں آخرت تو سری پائے ہے دیر لگتے ہیں کہ نہیں سارے ساری رات پکانا پڑتا ہے کہ نہیں پکانا پڑتا ہے اتنا سبر ہمارے میں ہے نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کر دیتا ہے وہ گناہ کرتا ہے وہ گلتیوں کی طرف جاتا ہے کیونکہ انسان کی خطرہ تو اسے کیش اچھی لگتی ہے اسے ادھار اچھا نہیں لگ اللہ کہتا ہے ہی تو ازمائش ہے تو سودہ ادھار کا ہے اب آپ سوچیں نہ صحابہ ہر طرف سے موت ہے ہر طرف نہیں رہا ہے پھر بھی یقین کر کے بیٹھے ہم جیتیں گے کیوں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے آپ کے کھاتے میں نام لکھ لیا ہے میرے پر پروسہ کر بس یہی انتیان اعتماد کرو میرے پر انہوں نے کیا ہے دیکھو کہاں پہنچے ہیں ہم نہیں کر پا رہے ہیں ہم کہتا ہے نہیں بھئی ابھی دے دو جو دن ہے بعد دا سانو پتا بعد دا سانو نہیں پتا پتا نہیں لبڑا کیا نہیں لبڑا پتا نہیں کوئی کہ گلتی ہے اللہ ناپلوے ایک گناہ ناپلوے دا سانو جنم سوڑتا ہے ایتھے مل جائے جو ملنے سانو آخرت دی کوئی پروانی اللہ معاف کرنے والا ہے تو یہ وجہات ہے میرے بھائی اور دوست جس کی وجہ سے انسان کیا ہے موت سے گافل ہو جاتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے جو اس کی اصل ہے اور موت کو انسان یاد کرے اور حسن الخاتمہ کی دعا نہ کرے یہ ہو سکتا ہے بھائی کیا خیال موت کو جو انسان یاد کرے تو وہ لازم ان کیا دعا کرے گا کہ موت آئے تو ایسی نہ آئے کہ جیسے بھاگا وہ مجرم پکڑا گیا ہے کوئی اشتیاری پکڑا گیا ہے موت آئے تو ایسی آئے جیسے اللہ کا کوئی مہمان اللہ کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرما لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما العمالو بالخواتی کہ عمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے جیسے تیرا انڈ ہے ویسے ہی تیرا حساب ہے تو آپ کی پوری زندگی پتا آپ کی سکل جی رہے ہیں اس آخری لمحے کے لئے جی رہے ہیں وہ آخری لمحہ کیسا ہوگا یہی آپ کی ساٹھ سال کا نچوڑا اگر وہ اچھا ہوا ہے دیکھیں نا مرزا گلام احمد قدیانی کے بارے میں ایک بات کیا کہتے ہیں وہ کہاں مر ہے لٹرین میں مر ہے وہ عشروم میں مر ہے اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما انما العمالو بالخواتیم عمال کا دار و مدار خاتمے پہ رہے ناپاکی کی حالت میں اس حالت کے اندر یہ اللہ کے سامنے پیش ہونا اور شہید جو ہے وہ اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا اپنی گردن لے کر پیش ہوگا خون تپس رہا ہے کیوں کیونکہ ایسے ہی تو وہ فوت ہوا تھا اب بولو میرے بھائی جو گردن ہی لے کر آگیا ہے اس کا کوئی صاحب کتاب کا بڑھتا ہے آپ میرے بھائی سمجھ لیں میرے بھائی تو ایک بات سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کرے ہمیں ایسی موت آئے اللہ کی قصر جو موت اللہ نے سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی سعید بن معاز میرے بھائی سمجھ لیں انسار میں ان کا وہ مقام تھا جو مکہ میں ابو بکر کا مقام ہے یعنی مکہ میں اگر ابو بکر ہیں تو مدینہ میں سعید بن معاز ہیں ٹکر کے اگر کوئی ہے نا لیڈر کوئی ہے تو وہ کون ہے سعید بن معاز اور مکہ میں کون ہے ابو بکر صدیق یہ مقام ہے سعید بن معاز کا تو غزوہ کھندک ہوئی زخمی ہو گئے گھر جب تشریف لائے زخموں کی تاب نہ نہ سکے اور شہید ہو گئے ہمارا بھی اعلان ہوگا میرے بھائی کبھی مسجدوں کے اندر فیس بک پہ پوست لگائے جائے گی کہ بھائی یہ جس کی پروفائل ہے نہ وہ بندہ مر چکا ہے لیکن ایک اعلان سعید بن معاز کا بھی ہوا اور کس کے ذریعے اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا اور جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا رسول اللہ اٹھئے آج ایسا بندہ دنیا سے رخصت ہوا ہے جس کے جشن میں اللہ تعالی نے سارے جنت کے دروازے کھول دی ہیں تو آپ بڑے حیران ہوئے کیونکہ ایسا اعلان پہلی بار سنا آپ نے آپ کھڑے ہوئے ہیں باہر فوراں آئے تو پتا چلا سادھ ہیں تو پھر بھاگے ہیں ان کی گھر کی جانے پہ اب ہمارے نبی کی عمر تقریبا ساٹھ کے ارد گرد ہے کتنی عمر ہے اب ساٹھ کی عمر میرے بھائی آپ دیکھیں اپنے ارد گرد ہے وہ عمر کا کیا ہوتا ہے اور اس عمر میں رسول اللہ کیا کر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں تو جب بھاگے ہیں تو صحابہ بھی بھاگنے لگے ہیں اور اتنی تیزی سے ہمار نبی بھاگے کہ ان کے جوتوں کے تس میں کھل گئے ہیں انہوں نے جی چادریں لیے ہی تھی اوپر وہ گر گئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی جلدی بھی کیا ہے وہ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ فرشتے غسل دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ فرشتے پہنچے ہمیں سعید بن معاذ کو جا کے غسل دینا مقابلے دیکھیں آسمانے اور زمین کی مخلوق کے دم مقابلہ چل رہا ہے کہ پہلے سعید کو غسل کون دے گا تو رسول اللہ نے فرمایا وہ ہم ہیں جو اس کو غسل دینا چاہتے ہیں جب آپ اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ سعید بن معاذ کا جنازہ پڑا ہے تو آپ پیر جو اعلیٰ سنبھال کے رکھنے لگے حالانکہ بندہ کوئی بندہ کوئی نہیں ہے پیر سنبھال سنبھال کے رکھ رہے ہیں تو آہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی ہے تو نہیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہنے لگے چپے چپے پہ اس وقت اللہ کا فرشتہ بیٹھا ہے اور وہ فرشتہ جو آٹھ سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں آئے وہ سعید بن معاذ کے لئے زمین پہ اترا جنازہ اٹھایا لے کے جانے لگے ہیں تو جنازہ ہلکہ پھلکہ بلکل اور سعید بن معاذ صحت مند انسان تھے ان کے یا رسول اللہ سعید اتنے ہلکے پھلکے تو نہ تھے یہ تو بہت ہلکہ ہے ان کا ہلکہ کیوں نہ ہو اے میرے صحابہ فرشتوں نے اس جنازے کو اٹھا رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سعید کے لئے بولا ہے سعید کے علاوہ کسے کے لئے نے بولا اللہ کی قسم جملہ سنیے گا آپ آپ نے فرمایا سعید کی موت وہ موت ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے یعنی اللہ بیتاب ہے کس سے ملنے کو آج میرا بدنا آج میرا عشنا مجھے ملنے کے لئے آ رہا ہے اب یہ حدیث ہے ہمارے نبی کی آپ نے فرمایا جو اللہ سے ملنے کی محبت رکھتا ہے اللہ اس سے ملنے کی محبت رکھتا ہے اور جو اللہ سے ملنے کی نفرت کرتا ہے اللہ اس سے ملنے سے نفرت کرتا ہے اللہ اکبر موت مانگو تو ایسی مانگو کہ آپ مریں تو آگے زندگی میں جشن ہو رہا ہو اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب انسان نیک ہوتا ہے تو ہر فرشتہ اس کو چھونے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہوتا ہے نا وڈا کوئی مرشد آجائے کوئی پیر فقیر آجائے تو بندہ کرتا ہے سلام لینے کی ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے بلکل ویسے ہی ہر فرشتہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو میں پکڑوں اور اللہ کے سامنے پہنچاؤں پھر وہ بھار پر کوئی ہے پھر وہ اس کا نام لیتا ہے یہ محمد بن فلاں بن فلاں ہیں وہی وہی جس نے جاڑی رکھی تھی لوگ بزاہ خوداتے تھے یہ وہی نہیں ہے وہی جو گاکی کے ڈیم پر دکان تو نام لیں گے وہ اس کے عمال کی نمائے گا تاکہ بندہ خوش ہو اس کے خوش ہی ملے یہاں تک کہ وہ اللہ کے سامنے اس کو پیش کریں اللہ اکبر لیکن میرے بھائی ایسی موت نہ مانگو جو موت ایک بھاگے میں مجرم کی ہوتی ہے اشتیاری کیا ہوتا میرے بھائی اس کو کیا بھی دونات شکر دے تو وہ پھر بھی کیا کرتا ہے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میں کی کیتا ہے میں زندگی چکی کم آیا اس لئے آپ نے فرمایا جو نیک بندہ ہے اس کی روت ہو آرام سے باہر آ جاتی ہے وجہ وہ تو تیار بیٹھا تھا اللہ سے ملنے کے اس لئے صحابہ جنگ کرتے ہیں جنگ اور جنگ میں دشمن کو کہتے ہیں تمہیں موت سے ڈراتے ہو موت تو ہمیں شہستے زیادہ مٹھی ہے تمہیں موت سے ڈراتے ہو موت تو میرے رب سے ملقات کا نام ہے رب سے ملنے میں کیا مسئلہ ہے جنگ کر رہے ہیں تلواریں چل رہی ہیں اور شیر کیا پڑھ رہے ہیں کیونکہ مسلمان کے لئے موت انتے ارہا کوپ نہیں ہے مسلمان کے لئے موت تو اللہ سے ملقات دیکھیں نا یعنی ادھر بھی اللہ ہے آئے کہاں سے ہیں اللہ کی طرف سے جا گا رہے ہیں اصل تو رکاوٹ دنیا ہے بیچ میں کیا بھائی دنیا ہے دنیا اٹھا دو تو بندہ اور اللہ مل جائیں گے ملقات ہو جائے گے تو بھائی ہمارے لئے تو موت کیا ہے رب سے ملقات ہے لیکن آپ نے فرمایا جو گستاخ آدمی ہوتا ہے گنگار آدمی ہوتا ہے کافر ہوتا ہے اس کو پتا ہے میں نے کہا کمایا تو اس کی روح باہر آتی اس کی باہر نہیں آتی تو آپ نے فرمایا جیسے مل مل کا کپڑا جھاڑیوں پہ ڈال کی کھینچا جاتا ہے کوئی شیہ نہیں بچتی ایسے ہی ایسے بندے کے اندر سے روح کو کھینچا جاتا ہے اللہ ہمیں ایسی موت سے بچائے اللہ تعالی ہم سب کو جو یہاں بیٹھے ہیں جو میری مائیں بہنیں ہیں حسن الخاتمہ نصیب فرمائے ابھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ کاری عبد المتین اسغر حافظ اللہ رحمہ اللہ تعالی ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے میں نہیں ان کو جانتا تھا شاید آپ بھی نہیں جانتے تھے قویت کے اندر خبریں چل رہی ہیں قطر میں خبریں چل رہی ہیں اللہ نے زندگی مشہورنی کی موت مشہور کر دی جو بھائیوں کو نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں فضائل سابہ بیان کر رہے ہیں اور بالکل ہٹے کٹے ہیں ٹھیک ہے لیکن نچانک بیان کرتے کرتے ان کو گبرہاتوں نہ شروع ہوتی ہے ٹوپی اتارتے ہیں اور یہاں پہ پہ پہنچتے ہیں کہ اصل عجر وہ آخرت کا عجر ہے اور یہیں پہ اللہ تعالی روح قبض کر لیتا ہے اللہ اکبر کیا موت ہے بھائی لیکن بھائی دیکھیں نا اب وہ ہے وابی ہے علی دعیس لیکن بریلوی بھی تعریف کر رہا شیعہ بھی تعریف کر رہا دیوبندی بھی تعریف کر رہا ہر مسلک ہر مذہب اس کی موت کو دیکھ کے خوشی منا رہا کیا کمال موت ہے جہاں پہ دشمن بھی خوش ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے حسن الخاتمہ نصیب فرمائے اس پل اکھے میں نہ رہنا میرے بھائی جو برزی کر کے چلے جاؤ تو کلمہ پڑھنا آخر وقت میں آسان ہوتا ہے نہیں بھائی انسان سب بول پاتا ہے سوائے کلمہ کے اگر زندگی میں اللہ پہلا نہیں تھا تو میرے بھائی زندگی کے فیصلے کریں دنیا کمائیں دنیا میں رہیں لیکن اپنے فیصلے موت کو یاد کر کے جب کریں گے تو اس میں خوف پایا جائے گا اس کے اندر انسان میں ہمدردی آئے گی اس کی وجہ سے اس کا دل نرم پڑے گا لیکن سارے فیصلے اگر دنیا کو سمجھ کے آپ نے کرنا ہے میرے بھائی تو دنیا بھی کوئی نہیں ملنی ہے اور ملے گی بھی اتنی چی دنیا اللہ نے لکھی ہے لیکن اس کی وجہ سے آخرت کا بھی نقصان ہو جائے گا اللہ ہمیں ایسی سوچ ایسی فکر سے بچائے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنرد الفردوس میں اس انداز سے کٹھا کرے ہم سم مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھ رہے ہیں چودوی رات کا چاند اس شیر کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ رہے تجھ کو دھن رہوں سب سے آلہ ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے توکھے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے سبحان اکلم وحمد قشد واللہ الہی اللہ انتا استغفر وکا واتو بھولے موسیقا